السلام علیکم باب علم میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے بینزر بٹو شہید یومر ریسورس بورڈ کے حوالے سے بورڈ کی طرف سے جو ہے وہ شارٹ کورسز کا انقاد کیا گیا ہے دوہزار بائیس کے لیے کون کون سے کورسز ہیں ان کا ڈیوریشن کتنا ہے ٹھیک ہے کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے تمام در ڈیٹیلز آپ کو اسی ویڈیو میں بتا دی جائیں گے یہ باب علم کی افیشل ویب سیٹ پر جو ہے وہ ڈیٹیلز آپ کو مل رہی ہیں اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو دے دیا جائے گا آپ وہاں سے ڈائریکٹ جو ہے وہ اس بلوگ پر آ سکتے ہیں تو یہ نیچے دیکھ لیں جی بینزر بٹو شہید یومر ریسورس ریسرچ اینڈ ڈیویلمنٹ بورڈ ہیز آناؤنسڈ فری کورسز انڈر سکل یوت پروگرام آخری تاریخ جو اپلائے کرنے کی ہے وہ ستائیس جنوری دوہزار بائیس ہے آرگنیزیشن بینزر بٹو شہید یونیورسٹی آف خیرپور ہے کوالیفکیشن میڈل میٹرک انٹرمیڈیٹ نمبر آف کورسز ملڈیپل ہیں جو سٹائپنٹ دیا جائے گا آپ کو وہ پانچ ہزار پیپر مند دیا جائے گا ڈیوریشن چھ ماہ کا ہوگا اس کے بعد کورسز جو ہوں گے کوانٹیٹی سرویئنگ ہے آٹوکیٹ پروٹرولیم ٹیکنالوجی ہیلتھ ہینڈ سیفٹی ویلڈنگ کارپینٹری سولر انرڈی ٹیکنیشن ایڈوانس فوڈ پروسیسنگ موبائل فون ریپیر آٹو موبائل ایلیکٹریشن کمپیوٹر اپلیکیشن اینڈ آفیس مینجمیٹ پروسیزر دیکھ لیں جی اپلائے کرنے کے دو طریقہ کار ہیں بائی پوست بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں اور آن لائن بھی اپلائے کر سکتے ہیں آن لائن طریقہ کار جو ہے وہ میں آپ فرسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ لنک آپ کو پروائیڈ کیا گیا ہے آگے میں اس کو نیکس ٹیپ اوپن کرتا ہوں اور نیچے آتے ہیں تو یہ ایڈ آپ کو جو ہے وہ افیشل دکھا دی گئی ہے یہاں سے جو ہے وہ آپ ایڈ میں مکمل ڈیٹیلز یہاں پہ بھی موجود ہے آپ لے سکتے ہیں ٹیک ہے ابھی فیلہ حال میں نے جو لنک اوپن کیا ہے میں اس کی طرف لے کے چلتا ہوں آہ یہ جو ہے وہ یونیورسٹی کو افیشل ویب سائٹ ہے آہ اس پہ آتے ہیں جی ہم سوری یہ یونیورسٹی کی نہیں ہے یہ بورڈ کی ہے ٹیک ہے بینزر بوٹو شہید یومی ریسورس ریسرچ بورڈ کی یہ ویب سائٹ ہے اور یہاں پہ لیپ سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ ایک لنک مل گیا جی اپلیکشن ریڈ وائٹڈ ٹیک ہے میں اس کو جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں اس لنک کو اور یہاں سے جو ہے وہ ریسٹریشن کا پروسس جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہوا ہے ٹیک ہے تو یہاں سے آپ نے اپنی ڈیٹیلز پوٹ کرنی ہے یہ جو ضروری باتیں ہیں وہ دیکھ لیں جی منڈیٹری ریقوائرمنٹ فار ریسٹریشن جو ضروری باتیں ہیں اونلی کوویڈ نائنٹین ویکسینیشن سیٹیفکیٹ کارڈ ہولڈر آف نادرہ کین اپلائے فار ریسٹریشن اپلائے کار سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں گے آپ اور ڈیٹو برت یہاں پہ ٹائپ کریں گے اور نیکس پروسیجر جو ہے وہ آپ کا جو ہے وہ آگے اوپن ہو جائے گا اپلائے نو پہ کلک کرنے کے بعد ایک تو طریقہ کار یہ ہے آن لائن میں اگر کوئی مسئلہ آپ کو آجائے تو مجھے کمینٹ میں بتا دیں میں علیدہ سے جو ہے وہ آپ کو مکمل ویڈیو اے ٹو زی آن لائن کی بنا کے دے دوں گا تو دوسرا ٹھیکہ کار جو ہے وہ ہے بائی پوسٹ کا وہ بھی آپ سن لیں جی میں ایڈ پہ آتا ہوں ایڈ پہ جو ہے وہ لنک آپ کو یونیورسٹی کا دیا گیا ہے بی بی بینزید بوٹو شہید یونیورسٹی ٹھیک ہے یہ میں نیکس ٹیپ پہ اوپن کر لیتا ہوں بلکہ میں نے کیا بھی ہوا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا بھی لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکریپشن بوکس میں مل جائے گا یا ایڈ پہ موجود ہے وہاں سے بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے جب آپ اوپن کریں گے تو فرسٹ وی نوٹس بورڈ پہ آپ کو جو ہے وہ فرسٹ فالا لنک مل جائے گا ایڈمیشن اوپن فار ٹھیک ہے شارٹ کورسز اس پہ آپ نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ ڈیٹیلز اوپن ہو چکی ہوئی ہیں فرسٹ پہ یہ آپ کو جو ہے وہ دونوں ایڈ مل رہی ہیں جی ایک سندیز بان میں ہے اور دوسرا جو ہے وہ اوٹ دوز باہر میں ہے ٹھیک ہے دونوں ایڈز یہاں پہ موجود ہیں یہاں سے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں جی پانچ ہزار رپیہ جو ہے وہ وظیفہ ہے آپ کو پر منت چھے ماہ کے کورسز میں اداک لے جاری ہیں کورسز کا نام بھی ہے اور تلیموں عمر کی حد دونوں چیزیں جو ہیں وہ آگے ہے یا ڈیپلومہ سیول میں آپ نے تین سالہ ڈیپلومہ کیا ہو ٹھیک ہے اس کے بعد عمر کی جو حد ہے وہ اٹھارہ سال سے لے کر پینتیس سال تک ہے اسی طرح آپ جس بھی کورس میں آپ اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تلیم اور آگے ایج ریمٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح کورسز کے جو فائدے ہیں وہ آپ کو دیئے گئے ہیں یہ مختلف فنی کورسز چھے ماہ پر مشتمل ہیں تربیت مکمل کرنے کے بعد سیٹیفکیٹ دیا جائے گا نصاب سمیت ترجیح کے ساتھ فنی تعلیم ہے پاکستان اور بین الکوامی نوکریوں کے موقع ہے ٹھیک ہے آپ پاکستان میں بھی جواب کر سکتے ہیں یا فورن میں بھی اس کے سیٹیفکیٹیو ویس پہ جو ہے وہ جواب کر سکتے ہیں ابھی نیچے آتے ہیں تو یہاں پہ اپلیکیشن فارم جو ہے وہ مل جائے گا آپ کو اس کو اوپن کریں آپ اور یہاں سے جو ہے وہ آپ کو فارم مل رہا ہے جی ڈاؤنلوڈ ہوا میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو میں یہاں سے آپ کو فارم دکھا دیتا ہوں یہ آپ کو جو پی ڈی اف فائل میں جو ہے وہ مل جائے گا یہاں سے کانڈیڈیٹ انفرمیشن ہے سب سے پہلے آپ نے اپنا مکمل نام بلک لیٹرز میں لکھنا ہے بلک لیٹرز میں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ بڑے حروف میں لکھنا ہے فادر نیم آجے گا پریزنٹ ایڈریس آپ نے دینا ہے جی ڈسٹک لکھنا ہے سین ایسی نمبر آپ اپنا دیں گے جینڈر سوس کریں گے انپلائیڈ ہیں یا انپلائیڈ ہیں یہ آپ اس کو ٹک مارک کریں گے اپنا سیٹی جو ہے وہ لکھیں گے یہاں سے یونین کونسل لکھیں گے ڈومیسائل وغیرہ ڈیٹ او برث موبائل نمبر ایڈریس ویکسینیشن سٹیٹس لکھیں گے جی اپنا فولی ویکسینیٹی سنگل ڈوز یا نوٹ فیکسینیٹی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایڈوکیشنل ڈیٹیز آپ نے دینی ہے میٹرک سے لے کر جتنی بھی ہائر آپ کی ہے بیچلرز ہے ماسٹرز ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے اپٹین مارکس ٹوٹل مارکس اور فیلڈ آپ نے لکھنی ہے اس کے بعد انڈر ٹیکنگ آپ نے تسلیم کرنا ہے کہ جو بھی انفرمیشن آپ دے رہے ہیں وہ بلکل لیگل ہے درستہ اس میں فیک انفرمیشن شامل نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ڈیٹ آپ نے لکھنی ہے جس ڈیٹ کو آپ اپلائے کرنے ہیں اور جو ہے وہ سگنیچر کرنے ہیں آپ نے اس کے بعد کہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ ڈسپیچ کرنے ہے جی پلیز سامیٹ ڈس اپلیکیشن فارم ان نی ارسٹ یہ آپ کو جو ہے وہ آگے ایڈرس دیا گیا جی فٹھ فلور سٹیٹ لائف بیلڈنگ نمبر تھری ڈاکٹر زیاددین احمد روڈ کراچی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ نے اپنے ڈاکومنٹ ڈس اپلیکیشن فارم سامیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے آگے ان کا نمبر بھی آپ نے اپن مینشن کر دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو آن لائن کا جو لنک ہے وہ بھی مل جائے گا آن لائن اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس لنک کو اپن کر کے آن لائن اپلائے کر سکتے ہیں میں نے درکہ کار بتا بھی دیا آپ کو تو یہ ڈیٹیلز ہیں ان ڈیٹیلز میں کوئی مسئلہ آجائے کوئی فارم میں مسئلہ ہے یا کسی بھی سٹیج پر مسئلہ ہے تو کومنٹ پر مجھ سے پوچھ لیں ویڈیو اچھی لگے انفرمیٹیو لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کریں ملتا ہے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ